اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹو وارڈیز نیٹ ورک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آئی ٹی فور تری زیرو کے لیکچرز چل لیں بھائی سب سے پہلے ہمیں بات سمجھ دیئے کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے پھر نیٹ ورک کہتے ہیں کنیکٹیویٹی کو اب کنیکٹیویٹی کس چیز کی کلیکشن آف کمپیوٹرز یعنی بہت سارے کمپیوٹرز کا اپس میں اکھٹا ہونا کسی ایک لوکیشن سے اور اپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جانا جب یہ بہت سارے کمپیوٹرز اپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں تو یہ ایک گلوبل نیٹ ورک بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ایک گلوبل نیٹ ورک اور یہ گلوبل نیٹ ورک کیا ہے جی یہ انٹرنیٹ ہے یعنی بہت سارے نیٹ ورک آپس میں ملتے ہیں اور ایک گلوبل نیٹ ورک کو تشکیل دیتے ہیں اور وہ گلوبل نیٹ ورک ہمارے سامنے انٹرنیٹ کے صورت میں آتا ہے تو نیٹورک کا بنیادی مقصد یہ ہوا کہ بہت سارے کمپیوٹرز کا آپس میں ایک جگہ کلیکٹ ہو جانا اب جی نیٹورک میں مقصد کیا کیا چیز ہیں ایک ہے لوکل ایزن نیٹورک لوکل ایزن نیٹورک کیا ہے جی ایک ایسا سرور ایک ایسا ہب جس سے بہت سارے کمپیوٹر اٹیشٹ ہوں فر ایزمپل آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر دی ایک ہب ہے اور اس میں ایک دو تین چار کمپیوٹرز جو ہیں آپس میں اٹیش ہیں اور ایک کمپیوٹر سے پرنٹر اٹیش ہے اب کیا ہوتا ہے جی یہاں سے مختلف کمپیوٹرز جو ہیں اس ہب سے جو کہ اٹیش ہیں اور اس ہب سے کمپیوٹر اٹیش ہے اور اس کمپیوٹر سے پرنٹر اٹیش ہے تو اس کسی بھی کمپیوٹر سے یہاں سے پرنٹ نکال آیا سکتا ہے حالیکہ بظاہر کمپیوٹر اس پرنٹر سے اٹیش نہیں ہے لیکن اس hub کے ثروہ اٹیچ ہے تو مطلب یہ وہ land setup کیا کر رہتا ہے جی local area network کہ یہ اتنا wide system تو نہیں ہے لیکن کسی ایک organization میں کسی ایک جگہ پہ ایک server کے ثروہ مختلف computers کو آپس میں اٹیچ کر لیتا ہے why networking یوں computers اب ذرہ اس کو بڑھتے ہیں networking کیوں ہے بھائی network کا مقصد کیا ہے بنائی طور پر کیوں کی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلی network کے جو مقصد ہے بنائی طور پر وہ ہے file sharing کرنا آپس میں ایک دوسرے سے ہم documents share کر سکتے ہیں دوسرے کیا ہے جی hardware share کر سکتے ہیں تیسرا program sharing کر سکتے ہیں چودہ آپس میں user ایک دوسرے سے communicate کر سکتے ہیں through machine کے email service وغیرہ کے اب اگلا topic کیا ہے جی ہمارا network protocol network protocol کیا ہے اب دیکھیں جی network protocol are those standard rules using which computers on a network communicate and exchange data with each other لیکن protocol کا تو بنائی مقصد یہی ہے کہ وہ ضابطے اور قوائد ہوں جو کسی سسٹم کے لئے منائے گا تو network کا بھی یہ کیا protocol ہے وہ protocol ہے کہ networks کی communication ہو exchange ہو ایک دوسرے سے communication exchange ہو communication share ہو کس کے ذریعے سے جی networks کے ذریعے سے اور یہ network protocol group of protocols that prepare the data for communication on the network is called the protocol stack اب protocol stack کیا ہے جی بہت سارے protocols جو ہیں جو آپس میں ایک group ہو جاتے ہیں data کو communicate کرنے کے لئے تو یہ network protocol stack کیلاتا ہے اچھا جی اگلے جی international organization for standards ISO model ISO model ذرا اس کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم 1970 میں ISO model آئے تھا اچھا اس کا conceptual کیا ہے conceptual model for network communications دیکھیں ایک network کی دوسرے network سے communicate اس کا بنا دیا مقصد تھا اچھا اس کا full form کیا ہے جی OSI stands for open system interconnection reference model اچھا and its purpose is a seven layer architecture اس کی اس کا جو purpose ہے اس کا جو proposes ہے وہ سات layers پر مشتمل ایک architecture ہے جس سے network کا تسلسل یعنی network کا جو flow ہے وہ ان سات layers کے اوپر مبنی سوائے ایک layer کے اس ایک layer کونسی ہے جی physical layer physical layer کے علاوہ سات layers کے اعتبار سے یہ ایک system چلتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے header is a piece of information which is attached the data and it's beginning by each layer accept the physical layer اچھا اس میں اس پورے model پر ایک head چلی ہے network لیا چلی ہے data link لیا چلی ہے اور physical layer چلی ہے sender کی جانب سے یہ layer چلی ہے اور جب sender کی جانب سے layer چلتی ہے تو یہ receiver تک کس طرح پہنچتی ہے sender کی جانب سے downward جاتی ہے اور receiver کی طرف جو ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اب receiver layer کو دیکھیں کس طرح سمجھیں گے physical layer سے sender کی طرف سے جا رہی ہوتی ہے تو sender کو up سے لے کے جو ساتھ ہماری layer کا architecture ہے down تک جا رہا ہوتا ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن جیسی receiver سائیڈ ہوتی ہے sender سے receiver کی طرف پہنچ رہی ہوتی ہے تو receiver میں physical layer جو downward سے upward کی طرف جاری ہوتی ہے اب اپلیکیشن layers کو اس ISO model کو ہم سمجھتے ہیں ایک layer کو describe کرتے ہیں اپلیکیشن layer کہا جی it sits at top of the OSI model requests related to file transfer and database queries are handled by this layer یعنی database queries queries data save sender queries 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 اور اس کی جو request file request ہوتی ہیں database transfer کرنے کے لئے یہ ان کو handle کرتی ہے application layer presentation layer کیا ہے it is a translator of OSI model it provides instruction through the header that how the accompanying data should be formatted by the receiving machine یعنی کہ data کو کس طرح machine نے format کرنا ہے یہ presentation layer یہ translate کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ اس کی instructions بھی دیتی ہے اب session layer session layer یہ مختلف sessions بناتی ہے data کی transfer کرنے کی it provides instruction about the nature of communication 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 link between the sending and receiving machines یعنی دو machine ایک computer سے دوسری computer میں رابط کیا جا رہا ہے تو یہ session layer ان رابطوں کو آپس میں communicate کرنے کا ایک طریقہ دیتی ہے اچھا a combination of protocol called session protocol data اچھا units work add this there اچھا three modes of communication are simplex half and full duplex اچھا simplex means communication in one direction only یعنی simplex مطلب communication ہوگی ایک direction کے تبار سے half duplex means communication in two directions half duplex communication دو directions کے تبار سے ہوگی but one party can send data at a time لیکن session کے تبار سے صرف ایک party data کو ایک وقت send کر سکتی ایک سے زیادہ نہیں full duplex میں کیا ہوتا in two directions ہوتی دونوں parties قابل ہوتی کہ data کو share کر سکیں transport layer کیا جی transmission control protocol or user data protocol operate at this layer it has two functions it converts data into data packets packets convert it is responsible for flow control of data data flow control کر تیسرا network لیا IP address provide to sender to receiver کو any جو ہمارا server ہوتا ہے ہم request کرتے ہیں تو ہماری request کو provide sender تک network clear کرتی ہے routing information also operates here which enables routers to build their routing table another protocol address resolution protocol is also designed to operate at network clear یہ ہمارے جو routing protocol system ہوتا ہے اس کو بھی یہ operate کر رہی ہوتی اگلا data link layer data link layer it place data packets into data frames data packets data sender جو data frames میں convert کرتا data link layer mcqs کی یہ تمام چیز ہے ان کو بہت توجہ سے آپ لوگ نے ان کی starting definition جو ہی یاد کر نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے physical layer it has got no header اس میں header نہیں ہوتا ظاہر ہے یہ physical layer وہ layer جو accept تھی یعنی جو اس کے علاوہ جو ہمارا جو سسٹم چل لاتا میں واپس اوپر پہنچ دوں یہاں بھے ہاں accept physical layer ایڈر سینڈنگ مشین یعنی send اور receiver کے درمیان جو سسٹم چلا تھا اس میں physical layer کا عمل دخل نہیں تھا اب physical layer کو یہاں سے در مزید دیکھتے ہیں it has got no header all information include the header information combined to binary data binary data میں all information combined ہو جاتی ہے it is into the generation of electric signals یعنی جو ہمارے machine language ki electric signals ہیں جس میں 0 اور 5 شامل ہوتے ہیں یہ تمام information physical layer میں generate ہو جاتی ہے اب ہمارا اگلی topic internet layers TCP or IP stack یہ کہ جی internet communication model TCP IP stack propose a four layer architecture following are the names internet layers that map with the OSI model layers اب یہ بتا رہیں کہ ہمارے پاس internet layers layers کو اپنے اندر control کر سکتی یعنی ایک layer جس نے 3 layers اور 4 layers کام سمجھ لیا ہے اس طرح کی بات سمجھ لیں اس ایک ایک layer نے دو 3 layers کو اپنے اندر لے لیا ہے for example application layer is equivalent to OSI models یہ جو OSI model جو ہماری پہلی application layer لیئے اس نے OSI model کی application layer کو presentation layer اور session layer کو cover کر لیا اچھا host to host layer اس میں کہا جی یہ کس کے برابر اس model کے یہ transport layer کے برابر ہے اپلیکشن layer میں 3 layers آگئی اور host host layer میں کس کیا آگئی یہ transport layer آگئی یعنی transport layer کا کام host to host layer نے سمال لیا اور application layer نے ان تینوں کو کام سمال لیا اب internet layer is equivalent to OSI models network layer جو ہماری network layer تھی OSI کی وہ internet layer نے سمال لی جو link layer کا کام تا پر link layer سمال لی جی network access layer نے سمال لی اب اس کا ہمارے پاس نقشہ بھی بناوا تصویری شکل میں اس کو بھی دیکھ سکتے TCP IP stack map to OSI اس application نے سمال لیا اور presentation layer نے یہ تمام layer سمال لی دیکھیں جی آپ اس کا مزید detail میں study کر لی جی گا اب یہ کچھ TCP اور IP protocol stack کے جو members ہیں ان کی ایک طرح سے detail لکھ ہے یعنی اس کو ہم web page پہ request بھیجنے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں terminal emulation protocol connects a local computer with a remote computer یعنی remote computer کو local computer سے connect کرنے کے لئے telinet کا استعمال کیا ہے file transfer protocol کیا جی provide interface and service for file transfer over the network یعنی کیسے service ہے جو network کے اوپر file transfer کی ہمیں service فارم کرتی ہے simple mail transport protocol provides email services on the internet on the internet transmission control protocol orientated transport protocol connect resolution protocol maps بناتی ہے کس سے mapping ہو سکتی ip address to mac hardware address یعنی کہ msc hardware address map کیا جا سکتا ip address کو routing information protocol جس کی short form ray پہ تمام mc q اس کی لیت کر لیجئے ان کی full form لکھ لکھے بھی یا بعض وقت تین number کا ایک سوا بھی ubd and arp تو ان کی full form بھی یاد کر لیجئے rotting protocol used by rotters to determine the best path for packets on the network یعنی جو network packets ہوتے ہیں جو user sender کی طرف جانے کے لیے جو best paths جو سب سے بہتری دستے ہیں وہ فرام کرتی ہیں اب جنب یہ چھوڑا چپٹر طویل ہویا لیکن چونکہ پورا کرنا ہی تو اس لیے مزید اس کی جاری رکھتے ہیں ip addressing کیا ہے جی it is a logical addressing scheme used to identify computer machines on the internet internet پر جتنی computer machines attached ہیں ہم اپنے مقصد کی تحت جس machine کو ہمیں find کرنا id اور ہمیں اپنے system کو جس id اسے متعارف کروانا ہے یہ ip addressing کا مقصد یہ تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمیں جان سکیں ہمیں کھوچ سکیں اگر ہم اپنے data area اپنے documents internet پر online share کر رہے ہیں اچھا جی اب یہ ایک ڈائیگرام ہمارے سامنے آگئی ہے e commerce کی ایک commerce sorry e commerce ڈائیگرام کہہ رہا ہوں host machine کی اب host machine کی ڈائیگرام مطلب کیا ہوا کہ میں اپنا data internet پر host کر رہا ہوں اور اس data ڈیٹرس ہے اب دنیا میں کوئی میرے data تک رسائے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو میرا ip address معلوم ہونے چاہیے اسی کے تھروہ سکتا ہے بلکل اس طرح یہ بات ہے کہ آپ کو کسی کے گھر پہ جانا ہے تو آپ پہلے اس کے ایڈرس معلوم ہونا چاہیے اگر اس کے ایڈرس ہی معلوم نہیں ہوگا تو چھے سے لے کے آٹھ تصفیح figures دی میں دیکھ رہے ہیں we need to revise the basic concept of decimal number into binary and from binary into decimal اب decimal اور binary اور binary into decimal کی جو conversion ہے یہا پہ اس سسٹم آ چکا ہے دیکھیں تب سے پہلے کچھ سسٹم یہا پہ تھا 140.57 اس کے بعد پہ سسٹم یہ binary کے تباریس ہوئی اب 140 اس کے بعد 57 پھر 220 پھر 200 ہم نے اس کو conversion اصل میں تمام کے تمام جو ہیں decimal number systems ہیں اور ان کا جو conversion ہوتا ہے hosting جب ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی network کی تو conversion binary numbers کے ثروح ہوتی ہے تو binary نمبر 140 کے تبار سے یہ بن جائیں گے 57 کے تبار سے بن جائیں گے 220 کے تبار سے بن جائیں گے 200 کے تبار سے یہ بن جائیں گے اور اگر decimal to binary to binary میں lcm کا سہرہ لیا جائے گا اس میں multiply کا سہرہ لیا جائے 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 لیکن کو بن بائندری میں convert کرنا جائے گا اس میں multiply کا سہرہ نہیں جب کبھی binary decimal کو کسی میں convert کرنا ہوتا ہے جب کبھی decimal میں کسی number کو convert کرنا ہوتا تو multiply کا سہرہ لیا جائے لیکن یہاں decimal 2 binary ہو رہے یعنی decimal کو کرنا ہے decimal میں نہیں کرنا اس لئے اس میں lcm کا سہرہ لیا جائے 2 28 56 آجا گا اور ایک بج جائے سے پورا سسٹم نکل جائے 57 کے تبارے سے binary numbers کا یہاں پہ ملٹیپلائی کر معاملہ ہو رہا ہے جب binary یعنی کسی بھی number کو decimal میں convert کر رہا ہے حالان یہ جو binary سسٹم ہے یہ binary یہاں پہ صرف binary ہی کا ذکر کیا رہا ہے اب جو یہاں پہ کلاس اب 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 کلاس کلاس کون کون ہوتی ہیں there are 5 classes of IP address ان کا آپ نامیات کر لی جائے گا A B C D A B and C are for general public یہ جنرل public کے لئے ہوتی ہیں تین where class D and E are used by people belonging to certain special groups یہ ان people کے لئے ہوتی ہیں جو certain special groups سے belong کرتے ہیں to find which class a particular IP address belongs to the rule is to look at the number in the first byte یعنی first byte میں آپ کسی بھی class کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا first byte کا IP address جو آپ اس سے تعلق بنانا پڑے گا تب آپ اس تک رسائی حاصل کر سکیں گے اچھا جی binary address انہوں نے دوبارہ دکھانے کی کوشش کی classes of networks for example a b c d e and e network number starting with zero network جب بھی ہمارا start ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اب انہوں نے پھر ایک binary number کی example دی zero triple one اس کے بعد چار مرتبہ one is the biggest number equal to 127 in decimal اب یہ جو binary number ہے اگر اس کو decimal میں convert کی جائے گا تو 127 من جائے گا so zero سے لے 127 is a range of class a network تو اس کا ملحب کیا ہوا کہ جب ہمیں class a کے لیے یہ number دیا گیا تھا اور اس کو convergen جب decimal میں ہو رہا تھا تو zero سے لے 127 تک class a network بن گیا بلکل اسی طرح دوسری classes can network بن جائیں گے اب یہ مزید اگر آپ لوگ class b اور c کا متعلق کر لیں گے تو آپ اندازہ ہو جائے کہ class a سب سے large network ثابت ہوا اور class b medium network ثابت ہوا اور class c small network ثابت ہوا اس میں net one byte تھا اور host کتنے لوگ کر رہے تھے دو لوگ کر رہے تھے اس میں net three bytes تھا اور host کتنے لوگ کر رہے تھے ایک آدمی گزہ تھا یہاں پہ آکے اللہ کی حکوم سے ہمارا چپٹر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ چپٹر نوبر ثری کا ہم پھر اگلی کے لحظوں تعالیٰ کریں گے